یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک کیس موجود ہے چوڑے مار کا اس کو چوڑے مار کہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یا اس کو انگلزی میں بلیک پوٹر یا بلیک لگ کے نام سے بھی یہ ڈیزیز جانی جاتی ہے تو اس ڈیزیز کے اندر سویر قسم کی سیلنگ ہوتی ہے اس کے جو پیچھے والی لگز ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہ ساتھ ساتھ اس کو چیک بھی کر رہے ہیں اس کی ساؤنڈ جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی ہوتی ہیں جن کو ہم کیرپیٹیشن ساؤنڈ کہتے ہیں تو آپ کے سامنے ہم یہ چیک بھی کر رہے ہیں کیونکہ سویلنگ جس سائٹ پہ ہوتی ہے اسی سائٹ پہ جو ہے کیرپیٹیشن ساؤنڈ آتی ہیں تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ چیک بھی ہو رہی ہیں تو جب ہم نے سامنے اس انیمل کو دیکھا تو کلیر لی طور پر جو اس کے سائن سیمٹم سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سویلنگ ہے انیمل کو خاص طور پر اس ایریا کے اندر اور یہ نیچے تک بھی جو ہے چلی گئی ہے یعنی اس کے جو گھٹنے ہیں اسے تھوڑا سا اوپر تک یہ چلی گئی ہے لیکن اگر اس کے برحقس آپ اس سائٹ کو دیکھیں تو بلکل یہ نارمل سائٹ ہے اس پر کوئی سویلنگ نہیں ہے کسی قسم کی تو ایک جو آپ کہہ لیں اس کی لیگ ہے یہ والی لیفٹ لیگ اس کے اوپر سویلنگ ہے تو کلوستریڈیل ڈیزیز ہے یہ بلیک لیگ یہ چوڑے مار اس کی ویکسین نہیں ہوئی ہوگی اس وجہ سے اس کو ڈیزیز ہو گئی ہے ادروائز جس انیمل کو ویکسین ہو جائے تو یہ بیماری نہیں آتی موسیلی اس کے اندر تو یہ ویکسینیٹر نہیں تھی اور موسیلی یہ ان انیمل کے اندر پائی جاتی ہے جو صحت کے اندر بلکل ٹھیک تھاک جن انیمل کی صحت اچھی ہو ان کے اندر یہ ڈیزیز زیادہ پائی جاتی ہے ان انیمل کے اندر تو یہ آپ دیکھیں یہاں تک سویلنگ آگی جبکہ اس دیکھ رہے ہیں یہاں تک سویلنگ ہے لیکن یہ والی جو دوسری اس کی لگ ہے رائٹ لگ یہ بلکل جو ہے کلیر نارمل ہے لیکن ادھر جو ہے یہاں گھٹنے سے اوپر اوپر تک جائے ساری سویلنگ ہے تو تمام فارمر حضر آج ہیں وہ خیال کریں اپنے جانور کاؤن کو ویکسین کرمائیں تو ہم نے اس کا ٹمپریچر بھی لیا ہے اور موسیلی ون زیرو فائی تھا اس کا ٹمپریچر اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر یہاں پر میری انگلی ہے دیکھ رہے ہیں یہاں سے بلکل کلیر لی طور پر سویلنگ ہے اور اس کی تھوڑا سا اگر آپ لیک پوسچر دیکھیں تو اس نے بلکل ایسے رکھا ہوا جیسے بس زمین کے اوپر ٹچی ہے ابھی یہ تھوڑی سی چلی ہے آپ نے تب بھی دیکھا تو اب ہم اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں اب یہ بلک کوٹر یا چوڑے مار کے لیے درگ آف چیز ہے وہ پینسلین گروپ ہے تو ہم نے پینی ویٹ کے جو انجیکشن ہے فائیو گرام بلے وہ ہم نے دو جو ہیں لگائے ہیں اس کو ان کے اندر دس دس ایمل ڈیسٹل وارٹر ایڈ کر کے انٹر مسکولر لگا رہے ہیں اور دوسرا پھر یہ بھی بتایا ہے اونر نے کہ اس نے ابھی تک فیڈنگ نہیں کی صبح سے تو زیر اسی بات ہے وہ بھی ہم اس کو جو ہیں کچھ سپورٹیو کے طور پر انٹرابینس نہیں دیں گے ابھی آپ نے پھر دیکھا یہاں پر یہ تھوڑا سے دیکھ لیں آپ لڑکڑا رہی ہے تو اس لگ کے اندر بہت زیادہ سویلن ہے ابھی تھوڑی سی ریکور ہوگی انشاءاللہ پھر ایسا ایسا یہ فیڈنگ بھی سٹارٹ کرے گی تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انیمل کو یہ دوسرا ہم جو ہے اس کو لگا رہے ہیں پینی ویٹ انجچن پانچ گرام بھلا یہ بھی انٹرامسکولر ہے تو یہ ڈرگ آف چیس ہیں ہمارے پاس کلوسٹریڈویل ڈیزیزز موسٹلی جتنی بھی ہیں ان کے لئے ڈرگ آف چیس جو پینسلین گروپ ہی ہے تو جو موسٹ امپارٹنٹ ہے فیڈ کے اندر وہ یہی چوڑے مار ہے اور اس میں اچانک جو ہے ڈیتھ ہو سکتی ہے مطلب انیمل افیکٹڈ ہوا ہے سائن سیمٹم شو کرے گا پھر کانک ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم انٹرا وینسلی اس کو انجکشن دے رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو چیک کریں گے واقعی ہمارا جو نیڈل ہے ہماری کہ بلڈ اس میں سے آ رہا ہے تو یہ ہم نے دیکھا بلڈ جو ہے آ رہا ہے اب جو ہے ہم اس کو انٹرا وینسلی دے دیں گے انجکشن اور یہ سپورٹیو تھراپی کے طور پر ہم دے رہے ہیں کیونکہ صبح سے اس نے فیڈنگ نے کی انجکشن ویو ٹائجٹ تو اس کے اندر مختلف ویٹاومنز اور منرلز انکلیوڈڈڈڈ ہیں اور موسٹلی امیون سسٹم کو بھی یہ کیا کرے گا انہانس کرے گا تو اپنے جانور کا خیال رکھیں یہ کلیر لی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو پیچھے والی لیفٹ لیگ ہے یہ اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور سویلنگ ہے اس کے اوپر تو ٹمپریچر بھی اس کا ہائی تھا اب یہ ہے کہ بہتر جو ہے سب سے اس علاج سے بھی جو بہتر چیز اب وہ یہی ہے کہ اپنے انیمل کو ویکسین کروا لیں تاکہ اس قسم کی بیماری آئی ہی نہ پھر علاج کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو یہ جو ہے آپ کے سامنے انیمل موجود ہے اس کی جو ہے کیئر کریں اپنے انیملز کی آپ کے پاس جتنے بھی چاہے ایک جانور ہے دو جانور ہے تین ہیں چاہ پورا فارم ہے تمام کی جو ہے ویکسین کروائیں اپنے جانوروں کی کسی مستند جو ہے ڈاکٹر کے ساتھ یا ویٹنیرین سے آپ مشرع کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں تا انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد